سب سوارشی اور سب ایم پی اے ایم این اے اور ان لوگوں کے لوگ ہیں یہ یہ نہیں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں ڈالر کمانے کے لیے جاتے ہیں ملک کو کھڑے لگا کر کے یہ استیفہ دے دیتے ہیں اسی طرح ہمارے ایسی حسدان بھی ایسی کرتے ہیں وہ کرپشن کر کے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو بولتے ہیں ہم نے استیفہ دے دیا ہم نے پریس کانفرنس کر دی ہم نے فلان کر دیا ہم نے ٹیمکان کر دیا اس کا استقبال ایسا کرو جیسے کہ نواز شریف صاحب نے شرف صاحب کا کیا تھا وہ اس کو سونگ رہے ہیں اس کی خوشبو ہے بھی تاکہ رہی ہے پیتیس سال پہلے جو ویلڈ کپ جیتا تھا اس کے بعد یاری پل رہی ہے بھائی انڈیا سے بچتر سالو سے آرنے کا ہمارا ٹھیکا ہے ان کی ٹیم اچھی کھیلتی بھی ہے اگر وہ نہیں کھیلے تو ان کو سزا بھی ملتی ہے السلام علیکم ناظرین آپ کا حوش آپ کا دوست رمضان ملک آپ کے حدمت میں حاضر ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستانی ٹیم ویلڈ کپ کے اوپر جو ہار کے واپس آگئی ہے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے چاچا جی بتائیے گا کہ پاکستانی ٹیم ویلڈ کپ ہار کے واپس آ رہی ہے اسے ناکس کر کرتی کہ ضمدار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیر یہ ناکس کارکردگی کا ایل ازام جو جاتا ہے سارا کرکٹ بورڈ پہ جاتا ہے پاکستان کی کرکٹ بورڈ پیسے لے کے ان کو برتی کرتی ہے ان کو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ دو تین میچ اچھے کھیلنا ادھر کونٹی میچ اچھے کھیلنا تاکہ ہم تم کو سیلیکشن دیں ہم کو پیسے دیں باقی میچ ادھر بیچو اور اپنا پیسہ پیسے لےو ڈالر لیو ڈالر 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 کی تلاش میں جاتے ہیں یہ ملک کے لیے نہیں کھیلتے ہیں ان کی کارکردگی تو یہ ہے جیسے بچوں مالی بھی نہیں ہے ان کی ٹانگیں لڑ کھڑا رہی ہیں یہ کرکٹ کھیلیں گے یہ تو ڈالر کمانے کے لیے جاتے ہیں ان کا جو اصل یہ چیز ہے ان کی کھلاڑیوں کا پتہ کیا جائے کہ یہ ہیں کس کے لوگ ہیں یہ سب سوارشی اور سب ایم پی اے ایم اینے اور ان لوگوں کے لوگ ہیں یہ نہیں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں ڈالر کمانے کے لیے جاتے ہیں ہمارے جو ہیں سیاست دان وہ بھی ڈالر کماتے ہیں ہمارے کرکٹر بھی ڈالر کماتے ہیں یہ ڈالر کی گیم ہے بھائی ساری یہ کرکٹ کی گیم نہیں ہے یہ ڈالر کی گیم ہے یہ ڈالر پر ساری بات ہو رہی ہے بابر آزم نے استیفہ بھی دے دیا ہے کیا سمجھتے ہیں اس نے یہ صحیح فیصلہ کیا ہے بھائی اس نے تو صحیح فیصلہ کیا نا اس نے ڈالر کا جے بھر لیا اس کو اور ضرورت ہی نہیں ہے نا اس نے اچھا فیصلہ کیا اپنے لیے اس نے ملک کے لیے فیصلہ نہیں کیا اس نے اپنے لیے فیصلہ کیا کہ میں تو ڈالر سے جے بھر دیا میرا اگلا سیزن تو میرے کو لگنے نہیں دینا ہے اس لیے میں عزت سے کرکڑ کو سبب دوش کر دوں میں کرکڑ کے استیفہ دے دوں یہ کیوں استیفہ دے دیتے ہیں ایک میچ کھلتے دو میچ کھلتے ہیں میرا استیفہ ہے ملک کو کھڑے لگا کر کے یہ استیفہ دے دیتے ہیں اسی طرح ہمارے سیاسدان بھی ایسا ہی کرتے ہیں جب کرپشن کر کے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو بولتے ہیں ہم نے استیفہ دے دیا ہم نے پریس کانفرس کر دی ہم نے فلان کر دیا یہ تو ہمارے سیاسدانوں اور کرکڑوں میں شرے سے چلا آ رہا ہے کرکڑ تو ابھی ختم ہونے جا رہا ہے پاکستان کا کھڑستان نے بھی مار دیا اور کیا کریں گے یہ یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ تو آ جائیں گے یہ آ جائیں گے ان کا استقبال ایسا کرو جیسے کہ نواز شریف صاحب نے شرف صاحب کا کیا تھا ایسا استقبال ان کا ہونا چاہئے وہ سب کوم کو معلوم ہے کہ ایسا استقبال ہوا تھا وہ ہی نواز شریف صاحب ہے پھر حکمرانی کے لئے آگے کوئی بات نہیں ہے یہ تو یہ پاکستان ہے یہاں سب چلتا ہے یہاں سب چلتا ہے جتی زور سے کوئی کرپشن کرتا ہے وہ آجی بن جاتا ہے وہ غازی ہے اس کو سب کچھ ماب ہو جاتا ہے کئیوں کو بیچاروں کو مار مار کے ڈنڈے ان کا کہ یاری دوستی جیت گئی ورڈ کپ بڑ گیا آپ اس کے بارے میں کیا گئے وہ تو ہمارا ورڈ کپ تو چترز میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے وہ کسی طرح سے بھی وہ ہمارے وہ اس کو سونگ رہے اس کی خوشبو ابھی تاکہ آ رہی ہے پیتیس سال پہلے جو ورڈ کپ جیتا تھا اس کے بعد یاری پل رہی ہے نا ایک دفعہ یہاں سے انڈیا کے ساتھ میچ ہو رہا ہے وہاں سے ہمارا ایک سیاست دان گیا اور وہ میچ آر گئے بھائی انڈیا سے چتر سالو سے آرنے کا ہمارا ٹھیکہ ہے کیوں آئی سی جو ہے انڈیا کا کرکٹ بورڈ ہے وہ کھلا پیسہ لگا رہا ہے ٹھیک ہے ان کی ٹیم بھی جیت جاتی ہے ان کی ٹیم اچھی کھیلتی بھی ہے اگر وہ نہیں کھیلے تو ان کو سزا بھی ملتی ہے یہ دیکھ لو پیچھے ورڈ کپ کے دوران ان کے گھر جلائے گے ہم آرے ہیں اس کو سست اقبال کیا جاتا ہے آج ٹیم لاہور میں آ رہی ہے آج ٹیم ملتان میں آ رہی ہے اس کو وہاں سے گھما کے کراچی میں اتار دو مشکل نہیں ہے اس ملک میں کوئی مشکل نہیں ہے باقی ملکوں کو مشکل ہوتی ہے بھائی تم ایک ٹی وی چینل پہ کام کر رہا ہے شام کو تو کام نہیں کرے گا تیرے کو مالک تنخواہ نہیں دیتا ہے یہ میچ آرتے ہیں پھر یہ کس چیز کی تنخواہیں مانتے ہیں عوام کا کھال ہوتا رہے ہیں عوام کی سنواریں اتر گئی ہیں ان کو کیا وہ پچیس پچیس ہزار پچیس پچیس لاکھ روپیاں لیٹے ہوئے لے رہے ہیں سال میں تین میچ کھیلتے ہیں بھار کے آ جاتے ہیں ادھر سے بھی ڈالر ادھر سے بھی ڈالر ان کی تو جیویں بھر گئی ہیں ناظرین چاچا کی گفتگو آپ نے سنی آپ پاکستانی ٹیم کے بارے میں اس ورڈ کپ کے بارے میں ان کی واپسی کے بارے میں ان کی کارکردگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی کسی ویڈیو کے آنے تاکہ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ